احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائپ کرائیم نیوز ہے آستاریک دو مارچ دو ہزار بائیس ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی اہم خبر وہی جو دنیا سے آ رہی ہے جس میں رشیہ اور یوکرین کی جنگ جو ہے یہ کافی بہت ہی مضبوط دائرے میں پہنچ چکی ہے رشیہ پوری طرح سے یوکرین پر فتح کرنے کے نزدیک یعنی قریب پہنچ چکا ہے ان قریب رشیہ کی یہ فتح ہو سکتی ہے جیسے ہی یوکرین کے کیپٹل کیوی میں رشیہ کی فوج پوری طرح گھسنے کے قدار میں ہے تھوڑی فوجیں گھس بھی چکے ہیں کئی شہر ان کے فتح کر چکے ہیں رشیہ کی فوج آپ دیکھنا یہ ہے کیوی یعنی capital city of یوکرین کی کب فتح ہوگی آج ہوگی یا کل ہوگی جیسے ہی فتح ہوگی شاید یہ جنگ میں کچھ کمی یا شانتی محسوس ہونے لگے گی دنیا بے بس ہو کر رہ گئی ہے جس میں امریکہ ہے یورپی یونین ہے عرب کنٹریز ہے اور بھی بہت سارے کنٹریز ہے چینا ہے چینا ہے اور بھارت ہمارا دیش ہے پاکستان ہے اور عرب کنٹریز ہے ترکی ہے یہ سب بے بس ہو چکے ہیں بس اپیل کر رہے ہیں دونوں کنٹریز کو کہ جنگ بندی کی جائے مگر یوکرین کی یہ جو یوکرین کی جو کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سرینڈر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کئی عمارتیں دہس نیس ہو رہی ہیں لیکن ایک زد پر آنا ہوا یوکرین کہ وہ کسی طرح سرینڈر نہیں کرے گا حالانکہ یوکرین جو ہے یہ ایک سویت اینین یعنی رشیہ کا ہی ایک حصہ ہے یہ لوگ وہی کے ہیں اب چاہیے ان لوگوں کو آپس میں محبت کو قائم کرتے جنگ کو روکا جا سکے اور رشیہ کی ہاتھ میں چلے جائے یوکرین جو ہے کچھ ناٹو کی طاقتوں کے آگے کھیل کھیل رہا ہے اور یہودی طاقتوں کے لئے کھیل کھیل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سرینڈر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کام کچھ شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں کہ اس دنیا کو یہ ورلڈ وار کی طرف جھوکا جائے نیوکلیر وار کی طرف جھوکا جائے پھر یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے اور ڈی پاپولیشن کی جو پھیری ہے جو ان کی سوچ ہے اس کو کیا جائے کیونکہ جیسے نیوکلیر وار یا ورلڈ وار شروع ہوگی کم سے کم آدھی دنیا ختم ہو سکتی ہے اور ان دنیا کی پاپولیشن ختم ہو سکتی ہے کہیں یہ ساجش تو دنیا میں نہیں چل رہی ہے یہ رشیہ کو اکتا کر اسے اجوش میں دلا کر یہ دنیا کو ختم کرنے کا اور رشیہ کو بددام کرنے کا سلسلہ تو نہیں چل رہا ہے رشیہ کی بینک سسٹم کو تمام کو ختم کر کے اسے تن تنہ بنا کر اس میں اور جوش بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رشیہ جوش میں اور گصے میں آ کر کہیں ایوروپ کی کنٹریوں پر نوکلئر بم نہ پھے کے کہ امریکہ میں نہ پھے کے کیا امریکہ کو تباہ کرنے کی یہ یہودیوں کی ساجش بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستانی اسٹوڈنٹ جو فسے بھی ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے پردھان منتری یوپی کے الیکشن میں مصروف ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کیسے اور کس طرح لائے جا سکتا ہے بھارت میں ہمارے پردھان منتری کے خاص دوست رشیہ اور بھی کئی یوکرین کے کنٹری مگر ہمارے دیش کے سٹوڈنٹ کو لانے کے لیے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے کیا نریندر مودی کی بات کوئی منتری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک شخص اس میں جو سٹوڈنٹ نوین کمار ہے اس کا بھی دیہانت ہو گیا پولیس کی فائرنگ میں یہ کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے پردھان منتری تو یوپی کے الیکشن میں مصروف ہے اور وہ الیکشن کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آرہا ہے یہ افسوس کی بات ہے ارے پہلے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے سٹوڈنٹ جو سیکھنے کے لیے گئے ہیں اور یہاں بھارت میں آ کر کچھ سیکھیں گے لوگوں کو سکھائیں گے ایسے لوگوں کو بچانا چھوڑ کر ہمارے پردھان منتری یہ سمجھ میں نہیں آتا آئیے دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ اپنی دکھ بھری کہانیاں بیان کر رہے ہیں یہ ان کا نام دکھا دیتے ہیں آپ کو وکرم کمار we are calling them and he is continuously rejecting our calls جبکہ ہم لوگوں نے ان کو رومینین بارڈر کی ویڈیوز بھیجی ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو بے رہمی سے مارا جا رہا ہے اور انہوں نے ابھی دوپہر میں ہی ہم لوگوں کو بولا ہے کہ کیو کے بچے جتے بھی نکل پا رہے ہیں ٹرین سے نکل جائیں بارڈرز پہ اس حالات میں ہم لوگوں کو guidance دینے کے بجائے یہ لوگ ہمارے calls cut کر رہے ہیں and they are completely ignoring us سارے کنٹریز کے سارے گورنمنٹس نے ان لوگوں کو نکال لیا ہے but انڈین گورنمنٹ is doing nothing for us they are saying they are evacuating the انڈین سیٹیزن from border the border is 800 کلومیٹر from our current location how are we as a student supposed to reach those borders آپ جتنے بھی parents ہیں جتے بھی لوگ ہیں انڈیا کے ہم لوگوں کو سن رہے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ پلیز انڈیا میڈیا کی نیوز خبروں کو مت بلیف کیجئے کہ وہ لوگ ہمیں یہاں پہ مدد دے رہے ہیں انڈین گورنمنٹ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی ہے آپ لوگ پروٹیسٹ کرنا چالو کریے انڈیا پہ پریشر ڈالیے گورنمنٹ پہ نو سے ہوں ہم کیو میں اسٹک ہو چکے پوری چاروں طرف سے گھر چکے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں کوئی ہیلپ نہیں دے رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کو کوئی ہیلپ جو بھی ہمیں ہیلپ ہو نہیں ہے وہ ملنے والی نہیں ہے ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھیں جب ابھی جس ابھی تھوڑے در پہلے ہم ایم بی سی کو ہمیں ہماری 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 ہم لوگوں کو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہمارا کچھ نہیں ہو پا رہا ہم سب یہاں پہ فز چکے جس جہاں پہ رہ رہے وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے جو کل رات کو ہنگامہ کرتے وہ گیٹ توڑتے دن اس کے باد اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا یہاں پہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا جو ہماری سا سیچویشن لیکن ابھی کچھ ٹائم کے باد ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ہم یہاں سے کسی طرح نکلتے ہیں بائی ٹرین کیونکہ ہم بائی پیپرز نے رشن آرمی نے پیلے سٹک کیا ان پہ فائرنگ کری اور ان کی لڑکیوں کو لے کے ان لڑکیوں کو لے گئے پتا نہیں کہ لے کے گئے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا سیف لڑکیوں کو اور لڑکوں کا کچھ پتا نہیں ہے ٹھیکنڈ ٹھیک رومانیا بارڈر میں جو بھی ہیں پلیز ہم ویڈیوز دیکھتے تھے ہمیں بچایا جاتا تھا ہم ہم اندر یہ رہتا کہ ہمیں بچا لیا چاہے گا بات ہمیں نہیں لگتا کہ کچھ بچا چاہے گا پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو پلیز گورنمنٹ آپ جو بھی ہو جہا پلیز ہمیں آگے بچاؤ یا پلیز یہاں پر بائی ائر کچھ بھی بیجو انڈین آرمی کو یہاں پر بیجو تب ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا کہ ہم بچ سکتے باکی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم بچیں گے اور ہم جہاں پہ ہے یہ بھی ہمارے لئے سیف نہیں ہے جو بھارت آپ ہمارے بس نہیں اٹھا رہی ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہم انہیں کال کر رہے ہیں وہ ہماری کال کٹ کر دے رہے ہیں وہ ہم سے کوئی بات نہیں کر